سلمان خان یا اکشی کمار کون ہیں کمائی کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے جیہاں ایک ایسا سوال ہے جو ہمیشہ سے ہی ان دونوں سپرسٹاروں کے فینس کے مند میں چلتا ہی رہتا ہے اور اسی سوال کے بارے میں آج ہم بات چیت کرنے والے ہیں بتانا چاہیں گے سلمان خان اور اکشی کمار دونوں ہی بولیوڈ کے جانے مانے سپرسٹاروں میں سے ایک ہیں اور ان دونوں سپرسٹاروں کا سٹارڈم بھی پورے بولیوڈ اندرسٹری میں دیکھنے کو ملتا ہے بتانا چاہیں گے سلمان خان اور اکشی کمار کو دونوں سپرسٹاروں کو فلم اندرسٹری سے جڑے ہوئے دشکوں ہو گئے ہیں اور دشکوں سے یہ اپنی فلموں کے جیرے دشکوں کے بیچ ایک الگی جگہ بنا چکے ہیں لیکن اگر کمائی کی بات کریں تو کمائی کے معاملے میں بھی یہ دونوں سپرسٹار ایک دوسرے کو مات دیتے ہیں کہ سلمان خان ایک فلم میں کام کرنے کے لیے 45 سے 50 کروڑ روپے کی فیس چارج کرتے ہیں ساتھ ایک فلم کے پروفٹ میں بھی ان کا حصہ ہوتا ہے وہیں دوسری اور اکشی کمار کی بات کریں تو اکشی کمار ایک فلم میں کام کرنے کے لیے 35 سے 40 کروڑ روپے کی فیس چارج کرتے ہیں حالانکہ سلمان خان کی سال میں 1 سے 2 فلمیں ریلیز ہوتی ہیں وہیں دوسری اور اکشی کمار کی 3 سے 4 فلمیں آ جاتی ہیں اور اس معاملے میں اکشہ کمار سلمان خان کو پچھاڑ چکے ہیں بتانے چاہیں گے اکشہ کمار فوپز کی لسٹ میں 43 پائدان پر اپنی جگہ بنا چکے ہیں اب یہ ہائی لئے میں فوپز کی لسٹ میں اکشہ کمار کو 43 پائدان پر جگہ ملی تھی اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اکشہ کمار کے علاوہ اس لسٹ میں سلمان خان شارو خان کسی بھی بڑے سپرسٹار کا نام درج نہیں تھا اکشہ کمار نے اپنی 43 پائدان پر جگہ بنائی تھی دوسری اور سلمان خان شارو خان اور امیر خان کسی بھی بڑے سپرسٹار کو اس لسٹ میں جگہ نہیں ملی تھی اسی کے ساتھی آپ کو اس بات کی بھی جانکاری دینا چاہیں گے اکشے کمار بیک ٹو بیک کئی سپر ہٹ فلمیں دے چکے ہیں اور یہ سلسلہ ابھی بھی لگاتار جاری ہے پرانے والے سمیں میں یہ ساب کہا جا سکتا ہے کہ اکشے کمار سب ہی سپرسٹاروں پر بھاری پڑ سکتے ہیں اسی کے ساتھی اگر ان دولوں سپرسٹاروں کے ور فرنٹ کی بات کرے تو اس سمیں سلمان خان اپنی 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 فلم دبنگ تھیری کو لے کر خوب چرچاؤں میں چھائے ہوئے ہیں وہیں دوسری اور اکشے کمار کی بات کرے تو اکشے کمار ہاؤس کل فور کو لے کر خوب چرچاؤں میں چھائے ہوئے ہیں ان کی اس فلم کو دیوالی کے موقع پر ریلیس کیا جانا ہے